بسم اللہ الرحمن الرحیم غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے غیبت چھوڑنا زندگی کو آسان بناتا ہے یہ آپ کو بہادر بناتا ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں خوف سے ہم غیبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ کسی کے سامنے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی حمت نہیں رکھتے ہم ڈرپوک ہوتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجئے گا آپ سو اچھے کام کر لیں کوئی آپ کو جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں دے گا لیکن آپ ایک غلط کام کر لیں سب آپ کو جہنم کے دروازے تک چھوڑ کر آئیں گے اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو وقت کے پاس نا آنکھیں ہیں نا احساس نا دل امان اچانک غائب نہیں ہوتا چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا پہلے خوف خدا جاتا ہے پھر نمازیں جاتی ہیں پھر حیاء پھر پردہ پھر امان چلا جاتا ہے ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فائیکون پر یقین نہیں رکھتے جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سک سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو صرف کفن بچتا ہے اس لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں چھوٹی سی زندگی ہے ہر بات میں خوش رہو کل کس نے دیکھا ہے اپنے آج میں خوش رہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی لفظوں کا زخم ایک ایسا زخم ہے جسے ماہر ڈاکٹر نہیں بڑھ سکتے ایک لفظ دل میں اثر ڈال سکتا ہے اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کریں جیسا کہ آپ نہیں جانتے وہ ایسے دل کو تکلیف دے سکتے ہیں جس نے ہمیشہ آپ میں امید دیکھی ہو اپنے معاملے میں ہر ہر غلطی کے لیے ہم جواز اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھلے ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کے پیچھے ہمارا فلان فلان جواز رہا ہے لیکن دوسرے کی باری پر ہم کسی بھی قسم کی دلیل سے قائل نہیں ہوتے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے کچھ رشتوں کو بچانے کے لیے اکثر ہمیں خلاف معمول سر جکانا پڑتا ہے جو ہماری آخری غلطی ثابت ہوتی ہے کیونکہ دور جدید میں لوگ چکے ہوئے سر کو کاٹ کر ہی دم لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا دل توڑنے والوں کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص روز محشر جو سزا اللہ قتل کرنے والوں کو دے گا وہی سزا دل توڑنے والوں کو دے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھنا کسی کو قتل کرنے سے اس کا جسم مردہ ہوتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے اس لیے بدترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے احتیاط کریں لوگ خودی اور انا میں مبدلہ ہیں روزی کی فکر میں لگی ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارہ کرنا سیکھیں کسی سے فراڈ اور دوکہ مت کریں سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں انگریز فخر کرتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان چاند تک گئے ہیں لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلہ تک گئے ہیں جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوبتے ہیں ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کسی بھی پریشانی پر کرنے سے بہتر ہے کہ اس پریشانی پر صبر کیا جائے عجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو صرف کفن بچتا ہے اس لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں بدقسمت ہے وہ جس نے تعمیر ذات اور کامیاب زندگی پر درجنوں کتابیں پڑھی جبکہ اس کے گھر میں رکھا قرآن پاک قرد آلود ہوتا رہا اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا ہماکت اور بے عزتی کا باعث ہے دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں چپ جاتی ہیں باتیں کبھی تو کبھی لہجے مار جاتی ہیں یہ زندگی ہے جناب یہاں ہم غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہار جاتی ہیں رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں مغفرت کا وعدہ بھی نہیں ہے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ایک دن تمہارے ہی عمال تم سے ملنے آئیں گے بس پھر حیران نہ ہونا کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے جب آپ کا بہت پیار کرنے والا شخص آپ سے دور ہو جائے تو لگتا ہے جیسے آپ ایک قدم بھی نہیں اس کے بغیر چل سکتے لیکن دنیا کے سارے معاملات بیسے ہی چلتے رہتے ہیں انسان ہستا بھی ہے بولتا بھی ہے اور اس کے بغیر رہتا بھی ہے سمجھدار لوگوں میں ایک اچھی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے انہیں کوئی تکلیت دی بلکہ وہ اس بات کا انتظار کریں گے کہ آپ کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نواز نہ چاہتا ہو سبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں اور دین کا علم دو تاکہ وہ برواد نہ ہو جائیں کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے مگر واحد اللہ کا گھر ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑ جاتی ہے یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہگار ہونا ظاہر کرتا ہے اس کے اولاد نہیں تھی اس لیے نہیں کہ وہ بری تھی یا میری اولاد تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھی تھی یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلند کردار مردوں کا طریقہ ہے کہ وہ عورتوں کی دلجوئی کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں اس لیے مرد کے لیے مستحب ہے کہ جب اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرے تو پہلے بیٹیوں کو دے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان